اچھا سرکم اس ڈیل کی کرنے جا رہے ہیں جسے کرانے میں چار دیشوں نے بڑی بومی کا نبھائی ہے خود پردھان منتری مودی امریکی راشترپتی جو بائیڈن اور فرانس کے راشترپتی اس میں شامل ہوئے اس ڈیل کو اب تک کی سب سے بڑی ایویشن ڈیل بتایا جا سکتا ہے اور ڈاٹا گروپ کھرپون ڈولر کی لاغت سے اتیاد ہونک بوئنگ اور ائر بس ویمانوں کو خریدنے جا رہا ہے اور اس کے لیے کمپنی نے چار سو ستر ویمان خریدنے کا بڑا فیصلہ کیا ہے اس ڈیل کے تحت ائر انڈیا امریکی کمپنی بوئنگ سے دو سو بیس ویمان خریدنے جا رہا ہے وہیں فرانس کی کمپنی ائر بس سے بھی دو سو پچاس نئے ویمانوں کی خرید کا یہ سودہ تائے کیا گیا ہے اس قرار کو لے کر دیکھیں امریکی راشترپتی جو بائیڈن نے پردھان منتری نرین رمودی سے فون پر بات چیت کی اس کے علاوہ ڈیل کے تائے ہونے پر چار دیشوں کے راشترہ دھکشوں نے ایک دوسرے کو بدھائیاں بھی دی اس میں دیکھیں پردھان منتری موڈی، امریکی راشترپتی جو بائیڈن، فرانس کے راشترپتی میکرون اور برٹن کے پردھان منتری رشی سنک شامل ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے ائر انڈیا ائر بس لیندین کو ایک اعتحاس ایک سودہ قرار کیا ہے فرانس کے راشترپتی میکرون ہی دوسرے پچاس بیمانوں کی خرید کے لیے ائر بس کے ساتھ ائر انڈیا کے سودے کے بھارت کے فرانس کے بیچ دوستی کے لیے اس کو میل کا پتھر بتایا سوچئے بہت مہتوپون یہ ڈیل ہے جس سے نشت طور پر ایویشن سیکٹر میں ہندوستان کی دم بڑھنے جا رہی ہے چلی اب آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کیوں خاص ہے یہ ڈیل اور کیوں اس ڈیل کو ایویشن سیکٹر کی سب سے بڑی ڈیل کہا جا رہا ہے دیکھیں ائر انڈیا نے جو ڈیل کی ہے اس کے چار سو سکتر بیمانوں کی خریدگا آرڈر دیا ہے یہ ڈیل کتنی مہتوکون ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس ڈیل میں چار دیش شامل ہوئے پھلکل دیکھیں اس ڈیل کو ڈن کرنے میں چار بڑی راسترات دکشوں کی بڑی گھومنکہ رہی ہے پردار منتری موڈی، امریکی راسترپتی کے ساتھ، فرانس کے راسترپتی اور اور بریٹش کی پردار منتری اس ڈیل کے قواہ بنے چار سو سکتر بیمانوں کے لیے ائر انڈیا کی اس ڈیل کو آج تک کا سب سے بڑا آرڈر کہا جا رہا ہے اور اس ڈیل کے تہت ائر انڈیا نے 40 اے باز اے 350س کا آرڈر دیا ہے بلکل دیل کے بعد دیکھیں اے اے انڈیا نے 20 بوئنگ 787س کی ٹیل بھی پکی کر لی ہے آنے والے وقت میں 10 بوئنگ 777س بیمان بھی اے اینڈیا کو مل چاہی ہے بلکل 210 اے باز اے 320 اور اے 32321 نیوز کی خرید پر بھی مہر لگائی گئی ہے ایک سو نبی بوئنگ 737 میکس بیمان کی دیل پر بھی مہر لگا چکے گی ملکل دیکھئے ائر بس سے ائر انڈیا نے قریب سو ارب ڈالر کی دیل پکی کر لی ہے ایسی ہی بوئنگ کے ساتھ ائر انڈیا کی دیل کا آنکھلا جو ہے چونتیس ارب ڈالر کے خریب بیٹھتا ہے دیکھیں کچھ وقت پہلے تک ائر انڈیا اپنی بدحالی کی وجہ سے چرچہ میں بنا رہا تھا ایک سرکاری بیمان سیوہ کے طور پر ائر انڈیا اپنے استفر میں لڑائی لڑ رہی تھی لیکن پھر ائر انڈیا ٹاٹا کے پاس واپس آ گئی اور سب کچھ پہلی کی طرح بدل گیا ائر انڈیا 27 جنوری 2022 سے سرکار سے پرائیوٹ کمپنی بن گئی اور ٹاٹا نے 18000 کرون روپے میں ائر انڈیا کا ٹیک اوور کیا بلکل ابھی ائر انڈیا تیسرے نمبر پر ہے لیکن نئی ڈیل کے بعد تصویر بدلنے کی امید جو ہے وہ جتائی جا رہی ہے کروڑوں ڈالر کی ڈیل کے بعد ائر انڈیا نیانو باڈی پلین میں انڈیگوں کو کڑی ٹکر دے پائی گی بلکل ٹھیک آزرکم اور وائٹ باڈی ائر کافٹ میں بھی آنے والے وقت میں ائر انڈیا کا دب دبا بڑھنے جارہا ہے سمکہ سکتے ہیں ائر انڈیا بدلاف کے دور سے گزر رہی ہے اور سولہ نئے انٹرنیشنل روٹ پر کمپنی نئے پلین پر کام کر رہی ہے بلکل ائر انڈیا نے نو روٹ پر اپنی فرنچائز بھی بڑھائی ہے کمپنی کی مالی حالت سدھر رہی ہے اور یاتریوں کا بھروسہ ایک بار پھر سے ائر انڈیا کو حاصل ہو رہا ہے تاٹا کے پاس آنے کے بعد ائر انڈیا سے سفر کرنے والی یاتریوں کی سنکھیا میں بھی بڑھوٹری ہوئی ہے اور نئی ڈیل کے بعد کمپنی کو امید ہے کہ وہ پڑی کمپنیوں کو اب پچھاڑنے والی ہے تو واقعی یہ جو ڈیل ہوئی ہے اسے ایتحاسک ضرور کہا جا رہا ہے اور دیکھیں ان خوشیوں بھری ڈیل کے بعد اب چلتے ہیں پہاڑوں کے سوہانے سفر پر تو اتراکھنٹ سے لے کا جمو کشمیر تک موسم کا مہود سفجاری ہے کہ دانا دھام برس باری کے بعد دیف ویروب دھارن کر چکا ہے وہیں یوگ نگری رشکیش ایڈوینچر کے شاکینوں کو اٹراکٹ کر رہی ہے یہاں گنگا ندی میں رافٹنگ فیسٹیویل کے لیے دیش دنیا سے دکج جھوٹے لے ادھر جمو کشمیر کے گول مرگ میں کھیلو انڈیا کے تحت ونٹر گیمز کا ایوجن ہوا جہاں سکینگ اور برس کی صفید چادر پر کھلاڑیوں نے رومان سے بھری دور لگائے برس سے ڈھکے کدانا دھام کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں وہاں موسم کھل چکا ہے جس کے بعد نیلے آسمان میں کدانا دھام برچ سے ڈمک رہا ہے دیکھیں یوں تو رشکیش کی پہچان جو ہے یوگ نگری کی طور پر دیکھی جاتی ہے لیکن یہاں ایڈوینچر ٹورزم کی چاہت رکھنے والی بھی لگاتار پہنچ رہے ہیں کیونکہ رشکیش میں رافٹنگ کے لیے فیمز کیا مہد صف کی شروعات ہونے والی ہے جس پہ شرکت کرنے دور درہ سے لوگ پہنچ رہے ہیں دیکھیں ریپورٹ گنگا کی لہروں پر اٹھ کھیلیاں اور آنند کا یہ کھیل وہ سکتا ہے آپ نے بھی کھیلا ہو لیکن آپ کے لیے یہ صرف پیکنک اور فن سے زیادہ نہ رہا ہو لیکن اب اس میں پروفیشنل اُترنے والے ہیں وہ بھی ایک کامپٹیشن کے لیے سترہ فروری سے یہاں انٹرنیشنل گنگا کیاک فرسٹیول شروع ہونے جا رہا ہے جو انیس فروری تک چلنے والا ہے اس میں دیش دنیا کے کھلاری حصہ لینے والے ہیں یہ سب کچھ ہوگا کیاک مہد صف دوہزار تیز کے تحت اس کا آیوجن فل چٹی آشرم کے پاس ہوگا سترہ فروری کو سپرنٹ بچوں کے ساتھ مہد صف کی شروعات ہوگی تو وہیں اٹھارہ فروری کو سپیڈ بوٹر کلوس سالہ لوم گومنز پرتیوگیتہ ہونی ہے اس کا شوہارم یمکیشور کی ویدھائیک رینو کرنے والی ہے انیس فروری کو بگنر کائٹیگری میں ماس بوٹرز اور اوپین کائٹیگری کی پرتیوگیتہ ہونی ہے مہد صف میں شرکت کرنے روس سے بارہ کھلاری نیپال سے پندرہ کھلاری کے علاوہ دیش کے تقریباً سو کھلاری حصہ لے رہے ہیں اس طرح سے اس پرتیوگیتہ میں کل سو سے زیادہ کھلاری اپنا تم خم آزمائیں گے اس مہد صف اور پرتیوگیتہ کا آیوجن پہلے بھی ہوتا رہا ہے یہاں تک کہ کورونا کے دور میں اسے آیوجیت کیا گیا یہ بات الگ ہے کہ تب کھلاریوں کی سنکھیا اتنی نہیں تھی لیکن اس بار بھیڑ ہونے کی وجہ سے کھلاریوں کا اتصاہ بھی پڑھا ہوا ہے اچھی بات یہ ہے کہ اسے سرکار کا بھی سمرتھن مل رہا ہے کل ملاکر رشکیش میں رافٹنگ کا رومانچ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا سواگت ہے گنگا کے تھنڈے تھنڈے پانی میں کھلاریوں کی جنون کی یہ گرمی دیکھنے میں دلچسپ ہوگی ہی جمو کشمیر کے گل مرگ میں پانچ دنوں سے برک کی سفید سطح پر رومانچ کا ساگر ہلو رہے لیتا دیکھا سکین کا رومانچ یہاں لوگوں کے سر چڑھ کر بولا برک فباری میں تیزی سے دوڑتی لڑکیوں نے ایک نیا مقام حاصل کیا اس بیچ گھاٹی میں گونجتے دیش بھکتی کی طرانوں نے سرد موسم میں لوگوں کو جوش سے بھر دیا اصل میں گل مرگ میں اس بار کھیلو انڈیا پروگرام کے تحت نیشنل ونٹر گینز کا آئیو جن کیا گیا اس کا آگاز جتا شاندار تھا اتنا ہی زبردست سماپن بھی رہا کھلاڑیوں نے ہی نہیں بلکہ گھاٹی کی سندرتہ دیکھنے پہنچے سیلانیوں نے بھی یہاں پر کافی زیادہ انجوائی کیا موسیقی 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 کوئی سکین کر رہا ہے کوئی برف سے کھیل رہا ہے کوئی روبے کا مزہ اٹھا رہا ہے یعنی صرف کھلاڑیوں میں ہی نہیں پریٹکوں کے لیے بھی یہاں بہت کچھ تھا یہ سندر نظارہ کشمیر کے گلمر کا ہے یہاں پر پچھلے پانچ دنوں سے کھیلو انڈیا کارکرم کے تحت برف پر ہونے والے کئی کھیلوں کا آئیوجن کیا گیا جس میں صرف کھلاڑی ہی نہیں شامل ہوئے بلکہ بڑی سنکھیا میں پریٹک بھی اس کا آنم لینے کے لیے پہنچے اس کارکرم میں سنو شو ریس کا آئیوجن تو تھا ہی آئیس ہونکی بھی تھی سکین، آئیس سکیٹنگ، سنو بورڈنگ جیسے کھیلوں کے ساتھ کئی ایونٹ کو بھی کھیلانیوں نے جم کر انجوائی کیا کئی کھلاڑیوں نے اس آئیوجن کو اچھا پلیٹفارم بتایا اچھا پلیٹفارم ان کا دین بھی ہے جن کے دین وہ بھی بہت بڑیا ہے پڑھا مانس دے رہے یہ میرا تھرڈ ٹائم ہے کہ میں کھلو انڈیا میں پارٹسویٹ کر رہا ہوں اور آم بیسیکلی ای ریپریزنٹ انڈیا انڈرناشنل سکینگ ایک بہت اچھا انیشیٹ ہوئے لوکل سکینگ اور لوکل ونٹر سپورٹس کو پرموٹ کرنے کے لیے پہلے نیشنل سکینگ یا ونٹر گیمز میں وہ کافی ٹائم سے جنہو انڈ کشمیر میں نہیں ہو رہا تھا منالی یا اتراخن میں ہو رہا تھا تو کھلو انڈیا کا جو انیشیٹ ہوئے یہ اچھا بہت اچھے سے بوسٹ کر رہا ہے جنہو انڈ کشمیر میں ونٹر گیمز کو کافی زیادہ اس میں اس کے پارٹسپیشن کے بیسز پہ آپ یہ اتھلیٹس کو انٹرناشنل لیولز پہ بھی پرموٹ کر رہے ہیں اور کافی ایون نیپال سے بھی اتھلیٹس یہاں پہ آئے تو کائنڈ آف یہ ایک انٹرناشنل ایونٹ بن جاتا ہے میں یہ کہتی ہوں کہ ونٹر سپورٹس سے زیادہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑے اور یہاں کے ٹریننگ کرے یہاں کا ٹریکس سب کچھ بہت اچھا ہے اور لوگ بھی بہت اچھے ہیں گلمرک کے اس ونٹر گیمز میں دیش کے ہی نہیں ویدیشوں سے بھی کئی کھلاڑی آئے تھے جنہیں یوگا کھلاڑیوں نے اچھی ٹکر بھی دی کئی ایونٹس میں تو دیسی کھلاڑیوں نے کامیابی کے جھنڈے بھی گاڑے اس آئیوجن کو دیکھنے بھاری سنکھیا میں ٹوریسٹ بھی پہنچے ان کے لیے یہاں پر خاص ویوستہ کی گئی صرف کھیل ہی نہیں کئی ایسے ایونٹس بھی تھے جو پرےٹکوں کے لیے تھے ایسے آئیوجن سے نہ صرف کھیل کے لیے منچ اپلدھ ہوتا ہے بلکہ ایسے علاقے کی ارث ویوستہ کو بھی نیا آیام حاصل ہوتا ہے ہوتل کاروبار ہو پرےٹن سے جھڑے ویوستائے سب ہی کا ایسے آئیوجن سے پائدہ ہوتا ہے منگلوار کو کھیلو انڈیا کارکرم کا سماپن ہو گیا آخری دن بینڈ نے ساندار کارکرم پیش کیا اس شاندار آئوجن کا آگاز بھی بڑے دھومدھام سے ہوا تھا خیلو انڈیا ونٹر گیمز کا شبھارم خیل منتری انوراک کھاکور نے کیا تھا اور خیلاریوں کا جوش بھی بڑھایا تھا اس میں قریب پندرہ سو ایتھلیٹس نے حصہ لیا خیلو انڈیا ونٹر گیمز کے تیسرے سنسکرن سے خیلاری تو خوش ہیں ہی پر یہ ٹک بھی جوش لاس اتساہ کے ساتھ اس میں شامل ہوئے گلمرک سے اشرفانی کے ساتھ بیورا ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈیٹ ہیماچر کے سی ایم سکویندر سنگھ سکھیوں نے مانویے سمویدنا کی انوٹھی مثال کائم کی ہے ہیلیکاپٹر سے سفر کر رہے سکھیوں کو آسمان سے ایک ایمبلنس راستے میں پسے دکھی پھر انہوں نے اپنے ہیلیکاپٹر کی لانڈنگ کرا دی وہ خود ہیلیکاپٹر سے نیچے آ گئے اور اس سے ایمبلنس میں فسے مریض کو اسپتال بھیچوا دیا سی ایم سکھیوں کے اس انسانیت کی وجہ سے مریض کو وقت رہتے علاج مل گیا اور اس کی جان بچ گئی ہیم آچل کے سی ایم سکھویندر سنگھ سکھو نے مانویے سمویدنا کی انوٹھی مثال پیش کی ہے سکھو منگلوار کو چمبہ زلے کے دورے پر تھے دورہ پورا کرنے کے بعد وہ ہیلیکاپٹر سے چمبہ سے شملا لوٹ رہے تھے تب ہی راستے میں انہوں نے آسمان سے ہی دیکھا کی بہباری کی وجہ سے راستہ بلوک ہو چکا ہے اور ایک ایمبلنس فسا ہوا ہے اپنے ویسٹ کاریکرم کی پروہ نہیں کرتے ہوئے موکھے مندری نے اپنے ہیلیکاپٹر کی لینڈنگ کا آدیش دیا خود ہیلیکاپٹر سے نیچے اتر گئے اور ایمبلنس میں فسے روہیت نام کے مریض کو اسی ہیلیکاپٹر سے کانگرہ بھیجوا دیا وقت پر علاج مل جانے سے روہیت اب خطرے سے باہر ہے اُدھر روہیت کے پریجل سی ایم صاحب کے اس نیک دلی کو لے کر بھاو بھی ہو ہیں درسل روہیت کی ساس ساس نلی میں سیویر انجری تھی ان کی ساس نلی میں کٹ لگا ہوا ہے کہنے کی ضرورت نہیں کہ انہیں علاج کی تتکال ضرورت تھی سی ایم صبح اندر سنگھ نے حالات کی گمبھیرتہ صدت سے محسوس کیا اور مریض کو اسپطال پہنچانے کے لیے اپنا ہیلیکاپٹر دے دیا اور خود سڑک مارک سے شملا گئے اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو مریض کی جان بھی جا سکتی تھی بہرحال وقت پر پہنچ جانے کے بعد کانگڑا اسپطال کے ڈاکٹر نے ترند روحیت کا ایمرجنسی ٹریٹمنٹ شروع کر دیا جس کی وجہ سے وہ اب خطرے سے باہر ہے اسپطال پرابندھ نے اعلان کیا ہے کہ وہ روحیت کے علاج کا خرچ خود اٹھائے گا مریض ہمارے پاس ٹائم جی سی ایم صاحب کی مدد سے پہنچ گئے تو اس کا علاج ہم بہتر کر پائیں گے اور ڈاکٹر سودیش جو ہمارے کنسلٹنٹ ہیں ای ایم کی سپیشنسٹ ہیں جو اس کی علاج کا دیکھ بھار کر رہے ہیں اور جو گلے میں چھوٹ ہے اس کے لیے یہ شیبی اس کی آپریشن کے عرصتہ کی جا رہی ہے اور یہ سارا جو خرچہ ہے وہ ہسپطال جو ہم آپ الوگلینٹ سمیتی سے بھیر کر رہے ہیں اور ساری سودائیں ہم ان کو پرابٹ کریں کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے چل کے سی ایم سکویندر سنگھ سوکو نے مانبتہ کی انوکھی مثال قائم کی ہے انہوں نے روحیت کی جان بچانے میں اہم بھومی کا نبھا کر دیش کے باقی سیاست دانوں کے لیے ایک نظیر پیش کی ہے درسل یہی اصلی لوگتنطر ہے جنتہ کی اور سے دیئے گئے پد اور پاور کا استعمال اگر جنتہ کے حط میں ہو تو لوگتنطر کی گریمہ اور بڑھ جاتی ہے روحیت اور ان کے پریجن مکہ منتری کی اس دریادلی کو آخری سانس تک یاد رکھیں گے کانگڑا سے ستندر کمار گوڈ نیز ٹوڈے دیگر آزانی دلی کے سوڑکوں پر ان دنوں ٹیولپ کے پھول کھلے ہوئے ہیں یہ پھول شانتی پت پر کھلے ہیں ایک دن پہلے اینڈی ایم سی کی طرف سے آئیوجیت ٹیولپ مہتصف کی شروعات ہوئی جو چھبیس سر ہوئی تک چلے گی زوران ٹیولپ واک آف فوٹوگرافی پرتیوگتائیں بھی ہوں گی اور یہاں لوگ ان رنگ برنگ ٹیولپ پھولوں کی خوبصورتی کو نہار نے پہنچے اس دوران کوئی سیلفی لیتا نظر آیا تو کوئی پھولوں کی خوبصورتی کو اپنے کیمڈے میں خید کرتا رہایا ان کیولپ کو ہالنڈ سے لائے گیا تھا اور جنوری میں انہیں ہاں لگایا گیا اب ان کے رنگ شانتی پت کی شبہ بڑھا رہے یہ تو بہت ہی اچھا ہے دیکھو پرکرتی کی سب سے سندر دین ہے پھول اور ہم لوگ پرکرتی کے کافی قریب بہت انٹریسٹ ہے ہم کو پرکرتی میں ہم لوگ observe کرتے رہتے ہیں کون کون سے پھول کیلئے اور اس والے موسم میں تو بہت سندر فلاورنگ ہوتی ہے ڈلی میں بھی اور سب جگہ یہاں بہت اچھا لگ رہا یہاں بہت سندر پھول ہوئے ہیں کس میر کی یاد آگئی یہاں سچ پچھو تو کس میر گئے تھے تیولپ بیڈن میں تو وہاں یہی سا پھول لگے تھے تو اس کی یاد آگئی ہمیں تو ترکی اور سیریا میں زندگی ایک باگ پھر پٹری پر لوٹنے کی کوشش کر رہی ہے حالانکہ ابھی بھی ملوے کی دھیروں پر زندگیوں کی تلاش جاری ہے بھارت کے طرف سے لگاتار مدد بھیجوائی جا رہی ہے NDRF اور سینا آپریشن دوستی کے تحت لگاتار گھائلوں کی علاج میں جھوٹی ہوئی ہے اس بیچ دو سو بارہ گھنٹے بعد ایک گھائل کو ملوے کی دھیر سے باہر نکالا گیا کئی بچھڑے پروار مل چکے ہیں لیکن کئی ایسے بھی ہیں جن کے پاس اب صرف اپنوں کی یادوں کا سہارہ ہے کہتے ہیں درد باٹنے سے کم ہو جاتا ہے اسی درد کو ساجہ کیا فوٹبال کھلاڑیوں نے پیریس میں کھیلے گئے چانٹینز لیگ کے ایک مقابلے میں کھلاڑیوں نے دو منٹ کم آن رکھا اس طرح وہ ترکی اور سیریا میں آئے بھکمپ کے بعد پرہاویتوں کے ساتھ کھڑے نظر آئے تو دیکھیں کلملا کر ترکیہ جو ہے بھوکم کے چھٹکوں کے بعد پھل سے ابرنے کی لگاتار کوشش کر رہا ہے لوگ اپنوں کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں اس بیچ ایک پچھرا بروار پھر سے ایک جٹ ہوا تو سبھی بھابک ہو گئے محلہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلے لگا لیا وہاں کئی پریوار بھوکم کے بعد سے ٹین ٹو میں رہنے کو مجبور ہے کیونکہ زندگی دیکھیں آسان نہیں ہے وہاں پر ایک ایک زندگی کو بچانے کا کام یودھستر پر جاری ہے اور ایسے میں جب اپنا کوئی بچھلا ایک پر پھر سے مل جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ زندگی واقعی ترکیہ کے آدیمند شہر میں ایک بزرگ کو دو سو بارہ گھنٹے بعد ملوے کی دھیر سے باہر نکالا گیا ان ستتر سال کے بزرگ نے موت کو مات دی اور زندگی نے انکہ سواگت کیا اس کام کے لئے راہت و بچافتین کو کافی مشکت کرنی پڑی ملوے کے دھیر کو مشینوں کے ذریعے ہٹایا گیا پھر بڑے بڑے پتھروں کو کاٹ کر کنارے کیا گیا اور تب ان بزرگی کی جان بچائے گئے تو دو سو بارہ گھنٹے بعد یہ مشکل ریسکیو آپریشن ہوا ہے جس کے بعد ملوے کے دھیر سے انہیں سرکشت نکالا گیا ہے سیریا میں بھوکم کے چھٹکوں کے بعد زندہ دلی کی کہانیاں سننے کو مل رہی ہیں لیکن کئی پریوار والوں کو ابھی بھی اس خبر کا انتظار ہے جو یہ بتا دی کہ ان کا پریوار سرکشت ہے بھی یا نہیں انہیں امید ہے کہ ریسکیو کی جو ٹیم ہے وہ اپنوں کی جو تلاش اس کو خوش نکالے میں سپل ہو جائیں گی اور شاید ان کا جو بچڑا پریوار ہے ان کے ننہیں نونحال ہے یا ان کے پریوار کے جن ہے وہ شاید مل جائیں اور اب بھی شاید ان کی سانسیں چل رہی ہیں ایسی ان کی امید ہے پوری کی پوری جو آس ہے وہ ریسکیو ٹیم سے اور دیبدودوں سے آج بینگلورو میں چل رہے ہیں ایرو شو کا تیسرا دن ہے کل کا دن امریکی لڑاکو بیمانو کے نام رہا آج بھی یہاں لڑاکو بیمانو کا جلوہ دیکھنے کو ملنے والا ہے کیا ہے ایرو شو میں آج کا ایزنڈا چلی آپ کو دکھاتے ہیں ہندوستان کی زمین پر ہو رہے ایرو انڈیا شو کے پہلے دن جہاں ہندوستان کے وائیو ویرو کا دم دیکھنے کو ملا تو وہیں دوسرے دن امریکہ کے 5th generation fighter jet F-35A lighting 2 نے زمین کو چوما تو اتحاس بن گیا کسی بھی 5th generation fighter jet کا بھارت کی زمین پر اترنے کا یہ پہلا موقع تھا یہ الہان کا ائر بیس پر اس کی اوڑان پر یہاں موجود لوگوں کی نظر رہی اس کے حیرت انگیز کرتبوں کو لوگ ایک ٹک دیکھتے رہے طوفانی رفتار اور رڈار کو چکمہ دینے میں ماہیت یہ لڑاکو بیمان US Air Force کے بیڑے کا سب سے اہم fighter jet ہے جسے پار پانا دشمنوں کے لیے ناممکن ہے اس لئے اسے دنیا کا سب سے خطرناک fighter jet کہا جاتا ہے اپنے انہی خوبیوں کا اس fighter jet نے ائر شو میں شاندار پروترشن کیا اگر ہم فلائی پاسٹ کے ہائی لائٹس کی بات کریں تو آج جو امریکہ کا لیٹسٹ F-35 جو 5th generation aircraft ہے وہ پہلی بار ایرو انڈیا کا حصہ بنا ہے اور یہاں پر فلائی پاسٹ کے دوران وہ اپنے کرتب دکھا رہا ہے اس کے ساتھ ہی امریکی فائٹر جو بومبر ہے وہ بھی اس فلائی پاسٹ کا پہلی بار حصہ بنا کرتا ہے تو یہ دو ہائی لائٹ ہے F-35 اور امریکی بومبر اتنا ہی نہیں امریکہ ائر فورس کے اور فائٹر جن F-16 نے بھی ایرو انڈیا 2023 میں اپنے دم خم کی پردرشن سے اس شو میں چار چاند لگا دیئے ائر شو کا تیسرا دن بھی بزنس ڈے ہے اس کے تحت کچھ سیمینار ہوں گے کچھ قرار ہوں گے اور لڑا کو ویمانوں کے کرتب دیکھنے کو ملنے والے ہیں تیش شدہ کارکرم کو مطابق صبح کی شروعات بھارتیہ نو سینا سے جڑے ایک سیمینار سے ہونے والی ہے اس کے بعد فکی بھی اس شو کا حصہ بننے والا ہے اس کے علاوہ سٹارٹ اپ ایویٹ ہوں گے اس کے ساتھ ہی ایک بار لڑا کو ویمانوں کے کرتب یہاں دیکھنے کو ملیں گے پانچ دن چلنے والے اس ائر شو میں پہلے تین دن بزنس ڈے ہے اگلے دو دن اسے پبلی کے لیے کھولا جائے گا جس کے لیے آن لائن ٹکٹو کی بکری کی جا رہی ہے اس آئیوجن میں بھارتیہ سینا کے بدلتے چہرے اور اس کی بڑھتی طاقت سے روبرو ہونے کا موقع ملے گا مقصد بیتے سالوں میں سرکار کی کوشش یہی ہے کہ سینا کو سودیسی ہتھیاروں سے لیس کیا جائے تاکہ دوسرے دیشوں پر نیر بھرتا تھوڑی کم ہو جائے یہ سترہ تاریخ تک اسی طرح چلتا رہے گا اور پندرہ اور سولہ تاریخ کو ایرو انڈیا 23 یعنی کہ ایرو انڈیا کے اس سال کے شو کو جنتہ کے لیے عام جنتہ کے لیے بھی کھول دیا جائے گا تاکہ جو بھی وقتی اس ایرو شو یعنی کہ فلائی پاس کے فیرن شو کا لطف اٹھانا چاہے وہ ڈھا سکتے ہیں کیامرہ پر سنپردیب گپتا کے ساتھ میں اکشی ڈونگرے گوڈ نیوز پڑی بات کچھ اور خبروں کی ہو جائے دیکھیں سی بی ایسی بورڈ ککشہ باروی کی پرکشات سے شروع ہو رہی ہے سی بی ایسی بورڈ کے دسویں ککشہ کے مکھ بشیوں کی پرکشہ ستائیس ورونی دوہزار تیس سے شروع ہوگی گنری مادمیکش ککشہ بورڈ نے دسویں اور باروی کے لاکھوں سٹوڈنٹس کے لیے کچھ دیشہ نردش جاری کر دیے ہیں کرونا ماہ ماری کے بعد اب سی بی ایسی پرانی پیٹن میں پرکشہ عجید کرا رہا ہے جس میں کل ملا کر 38,83,710 بچے شامل ہوں گے 21,86,940 بچے ہائی سکول اور 16,96,770 بچے انٹرمیڈیئٹ کے ہیں چھاتروں نے جو ہے کمار کس لیے اور تیاریاں تیز ہیں بس پرکشہ کی کھڑی ہے وہیں یو پی بورڈ کا اکشہ دسویں اور باروی کے پرکشہ کل یعنی 16 فروری سے شروع ہو جائیں گی اس سال یو پی بورڈ کی ہائی سکول اور انٹرمیڈیئٹ کے پرکشہ کے لیے قریب 58,88,745 پرکشارتھیوں نے ریجسٹریشن کر آیا ہے جس میں ہائی سکول کے 31,16,487 اور انٹرمیڈیئٹ کے 27,89,258 پرکشارتھی شامل ہیں وہیں پرکشہ کے لیے راج میں 8,700 پھر اپن پرکشہ کی انٹرمیڈی بنایا گیا ہے مکہ منتری یوگی آدھتیناتھ نے 16 فروری سے ہونے والی اتر پردیش بورڈ پرکشاؤں کو نکل مکت اور پاردرشی بنانے کے لیے اس میں شامل لوگوں کے خلاف انہیں سے لگانے سہیت سکت نردیش جاری کیے ہیں دیکھیں سی بی ایسی بورڈ ککشہ بارویں کی پرکشات سے شروع ہو رہی ہے سی بی ایسی بورڈ کے دسویں ککشہ کے مکہ بشیوں کی پرکشہ جو ہے 27 فروری 2023 سے شروع ہوگی کندریہ مادمک شکشہ بورڈ نے دسویں اور بارویں کے لاکھوں سٹوڈنٹس کے لیے کچھ دششہ نردیش بھی جاری کر دیئے ہیں گرونا باماری کے بعد اب سی بی ایسی پرانی پیٹرن پر آجت ہو رہی ہے جس میں دیکھیں کل 38 لاکھ سے زیادہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پرکشہ دیں گے اور آج سے شروع ہو رہے ہیں سی بی ایسی بورڈ کے ایگزام میں حصہ لے رہے چاتر چاترہ ہیں ان باتوں کا خاص خیال رکھیں بیدیوت طریقے سے کر کے آپ کو سمجھائیں گے دیکھیں سی بی ایسی بورڈ دورہ جاری کیا جا رہے ہیں دششہ نردیشوں کا پالن ہم سبھی کو کرنا ہوگا سٹوڈنٹس کو ابھی وابک بھی بورڈ کے ویب سائٹ پر نظر رکھیں ایسے انہیں سی بی ایسی کے نئے اپ ڈیٹس کی جانگاری بلتی رہے گی اور اپنے بچوں کو بھی بات وہ کر سکیں گے سیزے طور پر سی بی ایسی بورڈ پرکشہ کندر کے اندر موبائل کیمبرہ یا کسی بھی طرح کا کمیونکیشن ڈیوائس دے کر نہ جائیں سی بی ایسی بورڈ پرکشہ کندر کے اندر انشاثن بنا کر رکھیں آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی آپ پر بھاڑی پڑھ سکتی ہے اور آپ کو ترمنیٹ کیا جا سکتا ہے ایڈمیٹ کارڈ میں دیئے گئے نردیشوں کو اچھی طریقے سے پڑھ دیں اور ان کا پالن ضرور کریں یہ ایک ایسا ویشہ ہے جو اکثر سٹوڈنٹس بھول جاتے ہیں لیکن ایک بار پڑھیں ضرور ہر ویشہ کی بارکشہ کا جو ٹائم ہے ڈیٹ شیٹ ہے اور ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ اس پر دیا گیا ہے سب بھی اسٹوڈنٹس کو پرشنپطر پڑھنے کے لیے پندرہ منٹ کا سمیں دیا جائے گا سی بی ایسی بورڈ سے جڑے اپ ڈیٹس کے لیے www.cbsc.gov.in پر آپ لاغن کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ پوری کی پوری جانکاری لے سکتے ہیں وہی یوپی بورڈ کی پرکشہیں کل سے شروع ہو رہی ہیں چھاتر چھاتراؤں کے لیے کڑے دشا نردیش جاری کیے گئے ہیں جن کا پالن کرنا ضروری ہے آپ کو وصطار سے بتاتے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے جاری کی گئی گائیڈ لائنز کے بارے میں تو دیکھیں اتر پستکائیں جمع ہونے کے بعد ہی سب ہی پرکشارتیوں کو ایکزام سینٹر کے باہر جانے دیا جائے گا یوپی بورڈ دس پہ باروی پرکشہ کو نکل ویہین بنانے کے لیے پرکشہ میں موبائل کیالکیلیٹر سمیت انہیں کسی بھی الیٹرونک ڈیوائز کے استعمال پر روک رہے گی تو یہ آپ سب ہی دھیان رکھیں پرکشارتیوں کو ایسی کوئی بھی چیز ایسی کوئی بھی سامگری لے کر پرکشہ کچھ میں نہیں گوسنے دیا جائے گا جس کے ذریعے نکل کی جا سکے اس کی تھوڑی سی بھی آشنکہ بن سکے لیکن سرکار نے نکل میں شامل لوگوں پر نیسے لگانے کے دشا نردیش شاری کیے ہیں پوروش نرکشک پرکشہ کندر پر چھاتراؤں کی تلاشی نہیں لیں گے جس کندر پر چھاترائیں پرکشارتی ہوں گی وہاں مہلا نرکشک کو ڈیوٹی پر لگایا جائے گا کسی بھی شکشک کی ڈیوٹی اس کے انرود پر کسی خاص پرکشہ کندر پر نہیں لگائی جائے گی تو دیکھیں جو تمام دشا نردیش ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اگر آپ بھی پرکشہ دینے والے ہیں اور یوپی بورڈ کے چھاتر ہیں تو کونسی چیزیں ہیں جس کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے سولہ پروری سے اتر پردیش بورڈ کے ہائی سکول اور انٹرمیڈیٹ کی پرکشہ شروع ہو رہی ہے اور بورڈ کی پرکشاؤں کو دے کر شکشہ ویبھاک اور زیلہ پرشاہ بہت سجق ہے انہوں میں پرکشاؤں بھی نکل رکھنے کے لیے خاص تیاریاں کی گئی ہیں یہاں کنٹرول روم تیار کیا گئے ہیں پرکشاؤں کے پل پل کی گتیویدیوں پر آن لائن نظر بنایا رکھنے کے لیے پندرہ کمپیوٹر لگائے گئے ہیں انہوں میں ایک سو چوبیس پرکشاک کیندر بنائے گئے ہیں ہر کمپیوٹر سے دس پرکشاک کیندروں کو جوڑا گیا ہے ڈی آئی او ایس کاریالیمی سبھی کیندروں کی گتیویدیوں پر نظر رکھنے کے لیے آئی ڈی اور پاسفرٹ بنا کر انہیں جوڑنے کا کام بھی پورا کر لیا گیا ہے ان کے علاوہ نکلچیوں پر بھی لگتار نظر رکھنے کی لیے تمام تیاریاں کی گئے ہیں سبھی پرکشاک کیندروں پر کل ملا کر ایک سو چوبیس سٹیٹک میجسٹریٹ اور بیس سیکٹر اور چھ زونل میجسٹریٹ کو تینات کیا گیا ہے مطلب نکل کا تو کوئی چانس نہیں ہے آپ کو محنت سے ہی پاس ہونا ہوگا جنپد انہوں میں بورٹ پرکشاک ساری تیاریاں پونٹ کر لی گئی ہیں ہمارے یہاں اس ورس ہائی سکول میں کل پرکشاکتے اکتالیس جار تین سو سٹھ سمجھت ہو رہے ہیں اور انٹر میں بتیس جار تین سو چوبیس اس پرکار جنپد میں کل تیہتر ہزار چھ ستیراسی پرکشاکتے پرکشاکتے میں سمجھت ہو رہے ہیں ان کے لیے پرکشا کے لیے ایک سو چوبیس کیمروں کا نرخند کیا گیا ہے ایک سو چوبیس کیمروں پر سی سی ٹی وی کیمرے اور وہاں پر جو مول بھوت آو سکتائیں ہیں فدنیچس وغیر ساری تیاریاں پونٹ کر لی گئی ہیں اس کے لیے ایک سو چوبیس سٹیٹک مسترد بھی لگائے گیا ہے